نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے نماز میں حقیقی خوشی و خدو کے حصول کے لیے وضو میں توجہ کریں جب وضو کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے قلب کو اللہ کی بارگاہ میں دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھتے ہوئے وضو کریں فرماتے ہیں جس کو وضو میں توجہ مل گئی اسے نماز میں بھی مل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں توجہ کیسے کریں وضو میں دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جب انسان وضو کرتا ہے جب چہرہ دوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے گناہ چہرے سے نکل جاتے ہیں جب ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں جب پاؤں دوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں اور وضو میں توجہ کا طریقہ یہ ہے جب وضو کر رہے ہوں تو سوچیں کہ یہ میری زندگی کا آخری وضو ہے یہ ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی نعمت یہ ایسا پیارا پانی اس سے جب میں اپنے موں کو دوتا ہوں تو میری آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں جب ہاتھ دوتا ہوں تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں جب پاؤں دوتا ہوں تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں میرے اکار اشارت فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ وضو کر لیتا ہے وضو مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے سارے جسم کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اس سے مراد سغائر ہیں سغیرہ گناہ ہیں اب ور کیجئے مہتر مہتر با جب انسان وضو کر رہا ہو اب یہاں ہماری کنزر ہدا کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی لیکن استقامت حاصل نہیں ہوتی استقامت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے چونکہ ہمارا سارا منحج پریکٹیکل ہے روز مر رہے زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس پر ہم اکرام کرتے ہیں استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھل یہ ہے کہ جب وضو کر رہے ہوں امام غزاری رحمت اللہ تعالی شاہد فرماتے ہیں اس وقت سوچیں جب مو دھو رہے ہوں تو سوچیں کہ میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں جب ہاتھ دھو رہے ہوں تو غور کریں سوچیں کہ میرے ہاتھوں کے گناہ جڑے لہیں جب پاؤں دھو رہے ہوں تو اس وقت تصور کریں کہ میرے پاؤں کے گناہ پاؤں سے نکل رہے ہیں جب وضو کر رہے ہوں تو جب یہ سوچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قلبی حضوری آپ کو مل جائے اور جسے وضو میں اللہ کی بارگاہ میں قلبی حضوری مل گئی اسے نماز میں بھی مل جائے ایک تو یہ پاؤں چوچنا ہے کہ گناہوں کا جڑنا تصور کرنا ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں گناہ نکل رہے ہیں دوسرا یہ کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیہ شان ہے اس آج ماب صلی اللہ علیہ وسلم برشات فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو بروز قیامت وضو کے اثر سے انسان کا چہرہ چمک رہا ہوگا وضو کے آزار چمک رہے ہوں گے ہاتھ چمک رہے ہوں گے چہرہ چمک رہا ہوگا وہ یہ وضو کے اثر سے ہوگا تو اس وقت سوچیں جب چہرہ دو رہے ہوں تو سوچیں کہ بروز قیامت میرا چہرہ اس وضو کی وجہ سے چمک رہا ہوگا بروز قیامت میرے پاؤں اس وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے وروز قیامت میرے ہاتھ اس وضو کے پانے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی اس روشنی اور چمک اور نور کو بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے اس وقت سوچیں گے یہ میری زندگی کا آخری وضو ہے آخری موقع ہے آخری موقع ہے اس نور کو بڑھانے کا جب اس کے مطلق غور کریں گے تو وضو میں توجہ حاصل ہوگی اور جو وضو میں توجہ مل گئی وضو میں کل بھی حضوری مل گئی تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں بھی کل بھی حضوری مل جائے گی